تو ناظرین آئیے اپنے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیخ محترم میں جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہر انسان ہر مسلمان کے دل میں ایک مسررت ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک عبادت کرنے کا جذبہ بڑھ چر کر ہوتا ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ عبادت کے تعلق سے ہمیں رمضان کے آمد کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے دیکھئے رمضان المبارک مہینہ جو اپنی ہر ساعت اور اپنی ہر گھڑی خیر و برکات سے لبریز اور ہر طرح سے ایک مسلمان کے لیے خوشی اور مسررت کا دن ہوتا ہے اس کا استقبال ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی معزز مہمان جب تشریف لاتا ہے تو ہم اس کے لیے کرتے ہیں مثلا انسان جب کوئی عزیز بہت ہی زیادہ محترم آدمی اس کے گھر مہمان بنتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی ساری خوشیاں اور اپنی ساری مسررتیں اس کے حوالے کر دے اور اس کی آمد سے بالکل خوشیوں سے ڈوب جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے آمال ہرگز نہیں کرتا جس سے اس آنے والے مہمان کی بیزتی ہو یا آنے والا مہمان اس میزبان کی قیفیات کو اس کے رہن سہن کو اس کے حرکات اور سکنات کو دیکھ کر کے وہ بدزن ہو جائے یا کچھ دوسرا اثر قبول کرے تو ہر آدمی چاہتا ہے بداتے خود وہ اپنے آپ کو سبھال کر کے اور اپنے بچوں کو اس طریقے سے انہیں تربیت دیتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے مہمان کی شان میں گستاخی ہو بلکل ایسی ہی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک مہینے کا استقبال کریں ذاتی طور پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دل کو صاف سترہ بنا لیں جو شخص آ رہا ہے اس کے دل میں محبت جیسے انسان بھرے ہوئی ہوتا ہے ایسی رمضان المبارک مہینے کہ آمد پر انسان کو اس رمضان کے لئے محبت اور خوشیاں ہونی چاہیے ساتھی ساتھ آدمی کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہو ہمارے زندگی کا جو ہر لمحہ ہو وہ لمحہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں گستاخ سمجھا جائے تو اس طور سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں اس تیاری کے بارے میں میں کہوں گا سب سے پہلی چیز کہ تحارت القلوب کہ آدمی اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے تحارت النفوس آدمی اپنی نفس کو وہ حد درجہ پاکیدہ اور حد درجہ متحر بنا لے اور ایسی انسان اس رمضان مبارک مہینے کے اندر خاص طور سے جو چیزیں اس کے کھانے اور پینے اور اس کے پہننے سے متعلق ہیں ان تمام چیزوں کا بھی خاصا احتمام ہونا چاہیے کیوں اگر دل میں اخلاص نہیں اس رمضان کے بارے میں تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے ایسی اگر اس کا دل پاک نہیں ہے نفس اس کی طبیعت کے اندر فساد ہے تو بھی اسے اس کا خاطرخواہ فائدہ نہیں ملنے والا ایسی اگر انسان کی غضہ اس کا لباس اگر یہ چیز آلودہ ہے تو یقیناً اس کی عبادات میں وہ سواب نہیں ملے گا جو سواب اسے ملنا چاہیے تو اس ناحیے سے چاہیے ایک نے دل کو بھی ٹٹول لے وہ اپنے نفس کا جائزہ لے لے اپنے لباس اور اپنے کھانے پینے اور تمام چیزوں کا جائزہ لے لے تاکہ اس رمضان مبارک مہینے کے ہر ہر ساعاتوں سے اور ہر گھڑیوں سے وہ استفادہ کرے جزاکاللہ خیر شک ناظرین اکرام شیخ محترم نے ہمیں ایک بڑی اچھی مثال دی جس طرح ہم اپنے گھر میں آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح ہم رمضان المبارک کا بھی استقبال کریں